السلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شفیق ریاز ٹی وی اور میں ہوں شفیق ریاز اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سامب کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سامب نکل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے یقیناً آپ کے لئے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیعتین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتا ہی نہ کریں ناظرین اونٹ پوری دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانور ہیں اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا رہا ہے اونٹ سواری اور بطور گوشت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مسنوعات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پاؤں اسے ریت میں دنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے مرین جب ریت کے توفان آتے ہو تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناکھ کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترشیہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کھولے نتھنوں میں بھی ریت کا براہ راست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز مانا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی یہ کوہان ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر وہ جن کی دو کوہانے ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ان اوپر والے ہونٹوں پر جلی نمابال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اونٹ کانٹے دا درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گھاس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہے میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو ناظرین اونٹ کا گوئت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر دو حدیثیں امدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کا اشارہ یوں ہے کہ اونٹ کا گوئت کھانے کے بعد وضو کا نہ واجب ہے پھر چاہے وہ گوئت جانور کے جسم کے کسی حصے کا بھی کیوں نہ ہو مگر ہر حلال جانور کا گوئت کھانے کے بعد وضو کا نہ واجب نہیں ہے ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامپ کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ سامپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامپ کے زہریلے اثر اور پیاس کی شدت میں اونٹ وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سہراب نہیں ہوتا سامپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسووں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو سامپ کے ڈسنے کا علاج ہے ان آنسووں سے متعدد بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے